موسیقی 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 گیا تھا اب بات کریں یہاں پر head to head record کے بارے میں کہ دونوں ٹیمیں ہم نے سامنے آئی تو کس کی کتنی بار جیت ہوتی نظر آئی Australia کی مہان والے باج کا دوستو سر Don Bradmano کون بھول سکتا ہے ایسے سیریز میں لیکن Australia اور England کی بیچ ایسے سیریز کے 71 سیزن کھیلے جا چکے ہیں جس میں Australia نے 33 بار یہاں اتحاسی سیریز جیتی ہے دوسطرف انگلینڈ کی ٹیم بھی کنگاروں سے زیادہ پیچھے نہیں ہے انگلینڈ نے بھی 32 بار یہ 35 سیریز اپنے نام کی ہے اس کے علاوہ بھی 6 بار ایسے سیریز ڈرو بھی رہی ہے وہیں پچھلے پانچ ایسے سیریز میں سے دونوں ٹیموں نے دو دو بار کبجہ کیا اور ایک بار ڈرو رہی تھی سیریز تو مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں کیا تاور توڑ ٹکر ہوتی ہیں ان دونوں ٹیموں کی بیچ جب بھی میدان پر آمنے سامنے ہوتی ہے مطلب یہ ایک الگی سیریز ہے دوستو بھلے ہی دو بھی دیشی ٹیموں کی بیچ یہ مقابلہ ہوتا ہو لیکن یہاں پر بھارتیے فینس پاکستانی فینس اور ایسے دیشوں کے کئی اور سارے کرکٹ پریمیس میچ پر نظرے گڑائے ہوتے ہیں تو چلیے دوستو 2019 کے پرنے کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ اتحاس میں کیا ہوا تھا کس طریقے سے یہاں پر ٹیم انگلینڈ آسٹریلیا کی بیچ جب پانچ میچوں کا یہ ٹیسٹ سیریز دا ایسے 2019 کھیلا گیا تھا تو کس نے بازی ماری تھی دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ دونوں ہی ٹیمیں ٹکر کی ہیں تو میچ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کس اور گیا ہوگا پہلا میچ آسٹریلیا نے 251 سے جیتا تھا دوسرا میچ ڈرو رہا تھا تیسرا میچ انگلینڈ ایک وکٹ سے جیتی رہی تھی دوستو ہیڈنگ لے لیٹس کی وہ پاری بین سٹوک کی کوئی نہیں بھول سکتا جیک لیچ ساتھ میں کھڑے تھے سترہ گیندوں پر ایک رن بنا کر ایک وکٹ سے انگلینڈ جیتا تھا دو رن کے آواز شکتا تھا تب ایک رن آؤٹ میس کر رہا تھا دوستو وہاں پر لیکن اس کے بعد سے ہی دوستو یہ سیریز پر بین سٹوک جیس سے کھلاڑے کا کبجہ رہنے لگا پھر چوتھے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے 1804 رن سے جیت کری پھر دوستو پانچے میں انگلینڈ نے جیت کر کے یہ میچ ڈرو کرا دیا تھا اب آپ کو پہلے میچ کا برمینگم میں جو کھیلا گیا تھا اس کا سکورپ کارڈ بتاتے ہوں ہوا کیا تھا پہلی پاری میں دوستو برمینگم کے جو اسٹیڈیم تھا جہاں پر کھیلا گیا انگلینڈ کی پلینگ 11 تھی روری بانس جیسون لوے جو روٹ جوے دن لی جوس بٹلر بین سٹوک جونی بیسٹو موہین علی کرس ووکس سٹوارڈ برو جیم سینڈرسن جو کپتان تھے اور انہوں نے اس بار کپتان نے چھوڑ دیئے پیٹ کمینز کو دے دی گئی ان کی جگہ پر ایلیکس کری آئے ہیں جیمز پیٹنسن پیٹ کمینز پیٹر سیڈلی نیتھن لائن ہمیں ان کی پلینگ 11 میں دیکھنے کو ملے تھے بات کریں دوستو کس طریقے سے جو 2021 میں سیریز ہو رہی ہے اس میں جاتر پلیئر ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں سیم بس کپتان بھی یہاں پر تھوڑے بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں انگلینڈ کے تو سیم کیپٹان ہے جو روٹ یہاں پر ہیں لیکن پیٹ کمینز کو کپتانی سوپ دی گئی ہے یہاں پر ٹیم پین نے کپتانی چھوڑ دی گئی بس یہ چینجز نظر آ رہے تو دوستو یہ 2019 کا ٹیسٹ کا جو سیریز تھا اس اس کا انگلینڈ کے میدانوں پر کھیلا گیا تھا اس بار دوستو اسٹریلیا کے گابا جیسے اتحاسی میدانوں پر کھیلا جائے گا اب بات کریں دوستو پہلے میچ کی کیا رہا تھا اس کا سکورکارٹ تو اسٹریلیا نے پہلی پاری کے دوران 284 دس وکٹ کے نقصان پر بنایا تھے سب سے بڑی پاری سٹیف سیمیت نے 2019 گیندوں میں 144 رن بنائے تھے 16 چوکے دو چھکے کی مدد سے 65 کا انکر سٹرائک ریٹ تھا 44 رن سڈلے نے بھی لازٹ بنائے تھے 85 گیندوں میں 44 رن کا سامنا کرتے ہوئے سب سے زیادہ وکٹ دوستو سٹوارڈ بروڈ نے پانچ وکٹ حاصل کری تھی تین وکٹ کریس وکس نے اور ایک ایک وکٹ بین سٹوکس اور موین علی نے انگلینڈ جب سیکنڈ فرسٹ اننگ میں ہی بلے باجی کرنے آئی 248 سی کور کرنا تھا پہلے اس ان کو ایک لیڈ بھی لینی تھی یہاں سے روری بانس نے دوستو ایک دمدار پاری کھیلی اور باقی سبھی ساتھ انہن کا پورا بھرپور سادیا روری بانس نے 312 گلدوں میں 133 سرن منایا تھے سترہ چوکے کی مدد سے جو روٹ نے اس میچ میں ستاوندن تو بین سٹوک نے بھی پچاس رن کی دمدار پاری کھیلی تھی تین وکٹ لین نے لیے تھے دو وکٹ سیڈلے نے جیمز پیٹنسن اور پیٹ کمینس نے دو اور پیٹ کمینس نے تین وکٹ لیے تھے پہلی پاری میں دوستو بہت زیادہ یہاں پر لیڈ لیلی تھی انگلینڈ کی ٹیم نے اس کے بعد اوٹسٹریلیا کی ٹیم جب سیکنڈ ڈیننگ میں بلے باجی کرنے اتری ایک بہت پھر سے دوستو اوٹسٹریلیا کے خطرناک بلے باج سٹیپ سمیت کا بلہ گرجہ جہاں پہلی پاری میں 44 مارے تھے دوسری پاری میں بھی دوستو ان کے بلے سے 142 رن کی پاری آئی وہ بھی 207 گلدوں میں 144 کی مدد سے ویڈ نے بھی دوستو یہاں پر 142 گلدوں میں 110 رن کی پاری کھیلی تھی یہ پاری ڈیکلیئر کرنی پڑی تھی اوٹسٹریلیا کو 487 رن بنانے کے بعد یہاں پر اچھے خاصی لیڈ لے لی تھی اوٹسٹریلیا نے سیکنڈ ایننگ کے دوران اور دن بھی دھیان میں رکھنا تھا وکٹ بھی چھٹکانی تھی اسی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم دوستو یہاں پر اچھا خاصا ٹوٹل چیز کرنے کے لیے اتری جو قریب 300 کے پار تھا جی ہاں دوستو قریب دیکھا جائے 400 کے پار ان کا یہ لیڈ تھا تو انگلینڈ یہاں پر 400 ایک قریب سکور کا چیز کرنے کے لیے اتری لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی اور دسو کی دسو وکٹ انگلینڈ کی لیلی 146 رن کے اندر یہ دوستو میچ بہت جلدی ختم کر دیا تھا لازٹ میں کرس وکس نے 37 بنائے اس کے لائے کوئی بلے باج کمال نہیں کر پایا جو روٹ 28 رن جیسن رویت 28 رن 11 رن دوری بانس اور بانسٹوک کو تو 6 رن پر ہی چلتا کر دیا تھا سب سے ادھا وکٹ نیتھان لائن نے لیا تھا چھ وکٹ اور پیٹ کامنس نے چار وکٹ لے کر اس میچ کو 251 کے بڑے انتر سے جیت درج کر لی تھی پلیئر آف دا میچ اسٹیپ سیمت رہتے بینا کسی دھوڑائے کے پہلے پاری میں ایک سے چووال دوسری پاری میں ایک سے بیالس تو ان سے بہتر کوئی نہیں تو برمینگم کا میچ اور اسٹریلین نے جیتا تھا لیکن باری آئی سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی ایسی سیریز کے 2019 کے مقابلے کی تو یہاں پر دیکھنے کو ملے کانٹے کے ٹکر اور پلیئر آف دا میچ رہے تھے بین سٹوک آپ کو بدایا دوستو اس میچ میں انگلینڈ نے پہلی پاری کے دوران بھی 258 اور دوسری پاری کے دوران بھی 258 دن منائے تھے جہاں پہلی پاری میں دس وکٹ خوئی تھی دوستو تو اس میں سب سے بڑی پاری رہی تھی یہاں پر بلے سے روڑی بانس کی 53 دن منائے تھے بیسٹو نے 52 دن منائے تھے 32 رن کی رسٹ وکٹ نے منائے تھے سب سادہ وکٹ دوستو پیٹ کمینز ہیزل ووڈ اور لین نے لی تھے تین تین وکٹ اور ایک وکٹ سڈلے نے اس کے بعد جب سیکنڈ انگ بلے باجی فرسٹ انگ بلے باجی کرنے کے لئے آسٹریلیا اتری تو ان کو 250 رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اس میں سب سے بڑی پاری فری بھی سٹیپ سیمیت کے بلے سے بانڈ وے رن کی پاری نکلے تھے لیکن دسو وکٹ میں دوستو سب سے زیادہ روکدان براؤڈ کا رہا تھا چار وکٹ انہوں نے کرس وکٹ نے تین وکٹ جوفرا اور چرنے دو اور ایک وکٹ جیک لیچ نے لیا تھا یہاں پر دوستو انگلینڈ فیڈ سے 258 یعنی کہ آٹھ رن کی لیڈ پہلی پاری مل چکے تھے 259 بناتی ہے پانچ وکٹ کے نقصان پر اور پاری ڈکلیئر کر دیتے اس میں بین شٹوک 165 گیندوں میں 115 رن بناتے ہیں گیارہ چوکے تین چھککے کی مدد سے اس کے بعد دوستو آسٹریلیا جب یہاں پر چیز کرنے کے لیے اترتی ہے اسی سکور کو جو قریب 200 اب ہو چکا تھا 64 کا اس کو 255 یہاں پر چیز کرنا تھا آسٹریلیا کو تو 154 دن پر ہی ٹیم آسٹریلیا رکھ جاتی اور دن کی سماپتی ہو جاتی ہے دوستو کچھ گڑھڑی کی وجہ سے مارنے سلاوشان اس میچ میں 69 رن بناتے ہیں ٹرائیویس ہیڈ 42 رن بناتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس ٹیپ سمیت ہمیں نظر نہیں آتے اس میچ میں دوستو تو یہ سیکنڈ پاری کے دوران آسٹریلیا کے طرف سے تو یہ ایک دکھت والی بات نظر آتی جس کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چیز نہیں کر پاتی ٹیم اور کیا کہتے ہیں ڈرو ہو جاتا ہے یہ مقابلہ تین وکیٹ جو افرا آرچہ تین وکیٹ جیک لیچ چٹکاتے ہیں جیک لیچ اب بھی کھیلیں گے دوستو اس سیریز میں جو ہونے والی 2021 کی اب بات آتی ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کی یعنی کہ ابھی پہلا آسٹریلیا جیتی دوسرا دوستو ٹائے رہا تیسرا میچ سب سے تگڑا میچ تھا دوستو یہاں پر ایک وکیٹ سے انگلینڈ کی ٹیم جیتی تھی سانسے روک دینے والا مقابلہ بین اسٹوک کی گجب کی بلے باجی کس طریقے سے اسٹریلیا کو فرسٹ اننگ میں 189 رن پر آل آؤٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ٹیم انگلینڈ جس میں چھ وکیٹ لیتے ہیں جوفرا آرچہ دو وکیٹ لیتے ہیں براڈ اور ایک وکیٹ کرس وکس اور بین اسٹوک سب سے بڑی پاری آتی ہے مارنس لابشانے کی بل بیٹ سے 139 گندوں میں چہتر ان وہ بناتے ہیں 61 رن کی پاری ڈیویڈ وونر کی بلے سے آتی ہے باقی کوئی کمال نہیں کر پاتا انگلینڈ جب بلے باجی کرنے کے لیے آتی ہے فرسٹ اننگ میں 179 ہی تو ان کے سامنے ہوتا لیکن ہیڈنگ لے لیٹس کی پچ کہیں نہ گئی بلے باجی کے لیے زیادہ عدبوت نہیں تھی اسی وجہ سے یہاں پر ٹیم انگلینڈ دوستو 66 رن پر ہی آل آؤٹ ہو جاتی ہے جس میں سب سے بڑی پاری کی بات کرے تو 12 رن کی سب سے بڑی پاری دیکھنے کو ملتی ہے ڈینلی کے بلے سے باقی یہاں پر سب سنگل ڈیجٹ نمبر پر آؤٹ ہو جاتے ہیں سنگل ڈیجٹ پر 246 رن پر آل آؤٹ ہو جاتے ہیں جس میں ایک بات فیڈ سے مارنس لابشانے 80 رن کی پاری کھیلتے ہیں 180 گیندوں میں وہیں 56 گیندوں میں 25 رن ہیڈی بناتے ہیں 33 رن میتھو ویڈ اور 20 رن جیمز پیٹین سن اس کے علاوہ کوئی بلے باجی زیادہ بہتر کرتا نہیں تین وکیٹ بین سٹوک چٹکاتے ہیں جوفرا ارچر دو بروڈ دو اور ایک ایک وکیٹ کرس وکس اور جیک لیس یہاں سے 369 رن چیز کرنے کے لئے اترتی ہے انگلینڈ کی تیم یہ سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں سکور چیز کرتی نظرہ انگلینڈ اور اس میں سب سے بڑا یوگدان بین سٹوک کے بیٹ سے شروعات میں روری باند جیسون ویڈ کا وکیٹ جلتی چلا جاتا لیکن جو روٹ اور اس کے بعد ان کے ساتھی خلالی جو اے ڈینلی پاری کو سنبھالتے ہیں اچھی خاصی کیا سکتے پارٹنرشپ ہوتی ان دونے بیٹ بلے باجوں کی 27 رن جو روڈ بناتے ہیں 50 رن کی پاری جو اے ڈینلی کھیلتے ہیں لیکن بین سٹوک آتے ہیں دوستو 5 وے نمبر بلے باجی کرنے کے لئے اور 135 رن ناباز بناتے ہیں اکیلے کھڑے رہتے ہیں ایک چھوڑ کو پکڑ کے ایک چھوڑ سے جیک لیچ لاسٹ من کا 17 گیندوں میں ایک رن بنا کر ساتھ دیتے ہیں دو گیند پہلے دوستو ایک رن آؤٹ چھوٹتا ہے اگر وہ رن آؤٹ ہو جاتا تو یہاں پر ٹیم بھی جیت جاتی ہے مقابلہ لیکن وہ رن آؤٹ چھوٹ جاتا ہے اور 135 رن بنا کر بین اسٹوک اکیلے دم پر اس میچ کو 362 تک سکور پر لے کے جاتے ہیں چوکہ لگا کر ہوگی پلیئر اوپ دا میچ بین اسٹوک رہتے ہیں اس مقابلے کے اور جو چوتھا دوستو ٹیسٹ ہوتا وہ کھیلا جاتا ہے دوستو میدان کی بات کریں تو چوتھا ٹیسٹ بھی ایتی ہاسک میدان پر کھیلا جاتا ہے جو ہوتا ہے ہمارا ایمریٹس آلٹ ریٹ فور مینچیسٹر کا یہ شاندار خوبصورت میدان جہاں پر دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس مقابلے میں آسٹریلیا کے ٹیم ایک بار باجی مارتی ہے یعنی کی ہمیں پہلے آسٹریلیا کے جیت دیکھنے کو ملی پھر ٹائے ہوا مقابلہ پھر یہاں پر انگلینڈ جیتی ایک وکٹ سے پھر آسٹریلیا جیتی ہے پھر انگلینڈ جیتی ہے اب وہ آسٹریلیا کی باری تھی جہاں پر آسٹریلیا پہلی پاری بناتی ہے چار سو ستانوی رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر اور پاری کرنی پڑتی ہے دیکلیر کیونکہ اس میں آتا ہے اسٹیب سمیت کے بیٹ سے دہورہ شتک جیہاں دوستو دہورہ شتک لگاتے ہیں دو سو گیارہ رن مارنس لا بشانے سر سٹ رن اسی کے ساتھ پہنیو لگاتے ہیں اٹھاون دن سٹارک بھی دو سو چوہون دن کی پاری کھیل جاتے ہیں اٹھاون گیندوں میں سات چوہ کے دو چھکے کی مدد سے لیکن تین سو انیس گیندوں میں دو سو گیار رن لگاتے ہیں سٹیب سمیت جو روٹ ان کی وکٹ لیتے ہیں ورنہ تو یہ آؤٹ ہونے والے تھے نہیں چار سو تانوی رن منا کر آٹھ وکٹ کے نقصان پر اور اسٹریلیا پہلی پاریو کرتی ہے ڈکلیر اس میں سب سادہ وکٹ لیتے ہیں دوستو بروڈ تین وکٹ جیکلیز دو وکٹ کریگ آورٹن دو وکٹ روٹ ایک وکٹ لیتے ہیں انگلینڈ دوستو تین سو ایک رن نہ کر دس رن دسو وکٹ خو دیتی جہاں پر سب سے بڑی پاری دیکھتے ہیں روڑی بیٹ بانس کی بلے سے آتی ہے 81 رنوں کی ایک سو پچیاسی گیندوں میں اور وہاں پر دوستو ہیزل ووڈ اور سٹارک پیٹ تینوں گیند باج اپنا کام کر دیتے ہیں تین وکٹ سٹارک ہیزل ووڈ چار وکٹ تین وکٹ پیٹ کمنس چٹکاتے ہیں 71 رن جو روڑی بناتے ہیں اس میں لیکن 301 رن پر ہی انگلینڈ دیم فرسٹ انگلینگ میں سمجھ جاتے ہیں یہاں سے دوستو آسٹریلیا کو اچھی خاسی ایک سو چھانوے رن کی لیڈ مل جاتے ہیں اس جیادہ کیا ہی چاہیے پھر اس کے بعد دوستو سیکنڈ ڈیننگ میں آسٹریلیا ایک سو چھانوے رن بناتی ایک سو چھانوے رن پہلی پاری میں ہوتا ہے تو اچھا خاسا ان کا 300-300 کے پار سکور ہو جاتا ہے 300 کے پار آپ سمجھی سکتے ہیں دوستو مقابلہ جیتنا کتنا آسان ہوتا اسے پھر سے سٹیپ سمیت 82 رن کی پاری کھیلتا ہے وہ بھی 92 گیندوں میں 11 چوکیوں کی مدد سے 89 کی سٹرائک مدد انہوں نے اس کو ونڈے بنا دیا تھا 76 کے اندوں میں 34 رن لگاتے ہیں دوستو یہاں پر میتھو ویڈ بھی وکٹ کی ماملے میں جوفرا اور چھا تین چٹکاتے ہیں بروڈ دو اور ایک وکٹ جیک لیج انگلینڈ یہاں پر چیز کرنے کے لئے اترتی ہے لیکن چیز نہیں کر پاتی 193 رن پر ہی اول آؤٹ ہو جاتی جس میں 53 رن کی پاری جو ڈینلی کھیلتے ہیں 34 رن جوس بٹلر بناتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کمال نہیں کر پاتا چار وکٹ پیٹ کمینز چٹکاتے ہیں جوس ریزل بوڈ دو وکٹ دو وکٹ نیتھن لائن ایک ایک وکٹ میچل سٹرک اور مارنس لابشانے 185 رن سے آسٹریلیا یہ مقابلہ جیت جاتی ہے اور یہاں پر ہوتا ہے دوستو ایک کانٹے کے ٹکر دیکھنے کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کریں آخری ٹیسٹ میچ کی تو انگلینڈ اس کو 135 رن سے جیتی ہے پلیئر آف دا سیریز آسٹریلیا اور انگلینڈ دونوں سے ایک ایک رہتے ہیں ایک رہتا اسٹریلی سمیت ایک رہتے ہیں بین سٹوک اور پلیئر آف دا میچ رہتا اس مقابلے کا جوفر آرچار کیونکہ انگلینڈ 294 رن پہلی پاری میں اور 339 رن دوسری پاری مناتی ہے آسٹریلیا پہلی پاری میں 225 اور آسٹریلیا سیکنڈ ایننگ میں 233 رن مناتی ہے لیکن انگلینڈ اس مقابلے کو 135 رن سے جیت جاتی ہے اس میں سب سے بڑی جو پاری کی بات کرے دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے اس ٹیپسی میں تصیر رن لگاتے ہیں سیکنڈ ایننگ میں میتھیو ویڈ 113 رن لگاتے ہیں لیکن پھر بھی چار وکٹ جیک لیس دو وکٹ جو روٹ لیکن جو پہلی انگل میں وکٹ لی جاتی ہے دوستو آسٹریلیا کی اس میں چھ وکٹ جو آرچر لیتے ہیں اور چھو کی چھو وکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سروعات تو تین بللے باجوں کی بیچ کی پھر اوڈر کی ہوتی ہے تو وہ دوستو ایک کمال کا نظارہ تھا تو مطلب یہ جو آخری ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا 2019 کا کننگٹن آور لنڈن کے میدان پر لیکن اس بار دوستو میدان بدلے جا چکے ہیں آسٹریلیا کے یہ میدان ہے جہاں پر پلینگ لیون بھی کافی بدلی نظر آئے کہ ٹیم پینی نہیں کھیل لے آسٹریلیا کے طرف سے یہ ایک دکت والی بات ہے سٹیپ سیمت کھیل لے ہیں پیٹ کمینز نے ایک اپتان بنائے گئے ہیں اور آپ کو بتا دے آٹھ دیسمبر سے پہلا مقابلہ 2021 کا شروع گا یہ تھا دوستو اب تک اسکور کائیڈ آسٹریلیا ورسس انگلینڈ کی 2019 کی اسیس سیریز کا جو ہیڈنگ لے والا لیڈز کا میدان تھا وہاں پر مقابلہ تو وہ سب سے تغڑا مقابلہ تھا اس سے تغڑا مقابلہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ٹیسٹ میں بین شٹوک کی خوشی الگ دکھتی ہے لیکن آسٹریلیا نے بھی اچھی بلے باجی کاری تھی اور سیریز رہی تھی یہ ڈرو لیکن 2021 کی سیریز کیا لگتا دوستو کون باجی مارے 8 دسمبر سوہ 5 بجے یہ match شروع ہو گا ٹیسٹ میچ سونی 10 3 ہنڈی 6 انگلیش کومنٹری پر لائف دیکھ سکیں گے اس کی پلینگ لیون اپ ڈیٹ ہیڈ ٹو ہیڈ اور اس کی باقی جانکاری دوستو اپنی پیشلی ویڈیو میں دے چکے ہیں وہ جانکاری آپ پانے چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو جانکاری پسند آئے ہوگی ایسی اور لیٹیسٹ اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ کے لیے چینل سبسکرائب بنے رہے گا اور آسٹریلیا ویڈیو سنگلین کی ایسی سیریز 2021 کا پورا جانکاری آپ کو دیں گے تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ نیکسٹ سپورٹس کی ریپورٹ